موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں مولک بیماری کے معاملے ہر دن بڑھ رہے ہیں مولک بیماری کے پھیلنے کو روکنے کے لیے وزیراعظم نیندرموڈی نے ملک گیر سطح پر لاکڈاؤن کو تین میں تک کر دیا ہے پیر سے کچھ شرطوں کے ساتھ لاکڈاؤن میں چھوٹ بھی دی گئی ہے ان سب کے بیچ سرکاری ذرائع کی مانے تو مرکزی حکومت تین میں کے بعد لاکڈاؤن کو آگے بڑھانے کے مڈ میں نہیں ہے وہیں لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد کا پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے ایکسکلیزیو جانکاری کے مطابق تین میں کے بعد لاکڈاؤن کو دھیرے دھیرے ہٹایا جائے گا اور کچھ شرطوں کے ساتھ اور ریایتیں ملیں گی حالانکہ ریڈ اور آرنس زون والے علاقوں کو فیلحال یہ چھوٹ نہیں ملے گی مولک بیماری کے معاملے کم ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹ کا دائرہ بڑھایا جائے گا نیوز ریٹین کو ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق حکومت نے لاکڈاؤن کے بعد کے لیے یہ پلان تیار گیا ہے تین میں کے بعد بھی ٹرینوں اور تیاروں سے آمد و رفت فیلحال مشکل ہے اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے گرین زون والے عراقوں میں صرف شہر کے اندر ہی آمد و رفت کی منظوری ملے گی سماجی دوری اور ماسک لوگوں کی روز مرہ کی ترد زندگی کا حصہ ہوگا اسے لمبے وقت تک لازمی رکھا جا سکتا ہے مرکزی حکمت نے ریاستوں اور مرکزی زین انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان البارک کے دوران استعمائی عبادات کے نہ ہونے کو یقینی بنائیں اور محتاط رہیں ایک سینئر روزہ نے بتایا کہ مرکزی حکمت نے ریاستی حکمتوں اور مرکزی زین انتظام علاقوں کے نظر و نظر کو تازہ ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم علماء سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو گھروں تک محدود رہنے کی تلخیم کریں کسی بھی مذہبی مقام پر عبادات اور اجتماعات نہیں ہونے چاہیے لاکڈاؤن کے دوران اس پر پابندی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سبھی اس ہدایت کی پابندی کریں گے ایک ایسے وقت جب مولک بیماری کے درمیان نظام الدین مرکز میں اجتماع کے لیے تبلیغی جماعت پر تنخیدیں کی جا رہی ہے امیر زماعت مولانا ساتھ کاندھلوی نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت اور تشددت ایک دوسری کی زد ہے مولانا نے آئی اینس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے والنٹرز کسی سیاسی یا شہری تحریک میں شرکت بھی نہیں کرتے ہم سنت پر عمل کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا پیام پوری انسانیت کے لیے اخوت ہے سیکریٹی ایجنسیاں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس بیداخ شہرت کے لیے مرکز کا احترام کرتی ہے مولانا ساتھ نے کہا کہ اخبار اور میڈیا اپنی مرضی سے ریپورٹ پیش نہیں کر سکتے اس تنخید پر انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش نہیں کیا مولانا نے کہا کہ ڈاکٹرز کے مشورے پر وہ کیورنٹائن میں تھے انہوں نے کہا کہ خانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں پولیس نے مرکز کے اجتماع کے سلسلے میں اکتیس ماش کو مولانا ساتھ اور دوسرے منتظمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے تاہم مولانا ساتھ نے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی بار بار درخواست کے باوجود مرکز کو چھوڑنے کی اجازت نہ دینے کے لیے مقامی انتظامیاں پر تنقید کی مولانا نے کہا کہ ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ایک غیر معاملی صورتحال ہے مولک بیماری کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کے دورے پر مرکز اور مہوری بنگال حکومت آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اس معاملے میں اس وقت شدت آئی جب اس پینل کے ارکان کو بیشتر وقت سرکاری گیسٹ ہاؤس تک محدود رکھا گیا بعد میں ریاست نے مرکزی مہتے مہتے داخلہ کی جانب سے ایک سخت الفاظ پر مشتمل خط ملنے کے بعد اپنے موقف کو کچھ نرم کیا ریاستی حکومت کو کسی اطلاع کے بغیر ٹیموں کی کولکتہ میں آمد پر ریاست اور مرکز کی حکومتوں کے درمیان کش مکش پیدا ہو گئی ممٹب انرجی کی ترنمول کانگریس نے اس دورے کو ایڈوینچر، ٹیورزم اور وفاقی دھانچے کے اصولوں کی خلاف وردی خرار دیا کانگریس نے سائنیٹائزر کی تیاری کے لیے فاضل چامل استعمال کرنے مرکزی حکومت کی منظوری پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے وقت جبکہ غریب ایوام بھوکوے مر رہے ہیں ان کے حصے کا چامل امیروں کے ہاتھ صاف کرنے کے لیے سائنیٹائزر بنانے میں استعمال کیے جا رہے ہیں راہل گانڈی نے ہندی میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ آخر ہندوستان کا غریب کب جاگے گا آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ آپ کے حصے کے چامل سے سائنیٹائزر بناتے ہوئے امیروں کے ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہیں کانگریس نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ خام تیل کی خیمتوں میں ریکارڈ کمی کے باوجود حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی کیوں نہیں کر رہی ہے کانگریس لیڈر راہل گانڈی نے یہ مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت آخر پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں کب کم کرے گی دنیا میں قام تیل کی خیمتوں میں غیر متوقع ستے تک گراوٹ آئی ہے لیکن ملک میں پیٹرول ہونوز ستر اور ڈیزل تیر سٹھ روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے یہ اچھی خبر ہے کہ بہران کے موقع پر خیمتوں میں کمی آئی یہ حکومت آخر کب سنے گی کانگریس کے ترجمان علیہ رندیب سرجوالہ نے بھی یہ مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ عالمی ستے پر تیل کی خیمتیں کافی کم ہوئی ہیں لیکن حکومت خاموش ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں کم نہیں کر رہی ہے ملک میں دوہزار چودہ سے اب تک کئی حجومی تشدد کے واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن کاروائی کی سوس رفتاری ابھی تک بھی جاری ہے اور کوئی اس سلسلے میں سزا کے مستحق نہیں پائے گئے ہیں اب جب مہاراشتہ کے پالگھر میں دو سادھوں کو بھیڑ نے بے رہمی سے پیٹا اور ختم کر دیا تب انتظامیہ کی دلچسپی اور فوری کاروائی وہ تمام حجومی تشدد کو عوام کی نظروں کے سامنے لاکھ کھڑے کر دیے ہیں جو اب تک تھنڈے بستے میں پڑ گئے تھے حالانکہ حجومی تشدد کی ہر جانب سے مذہبت کی جاری ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے ہو ایسا کرنے والوں کے خلاف ساتھ خانونی کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف خانون بھی بنانا چاہیے مگر اسے صرف مخصوص طبقے سے جوڑ کر کاروائی کی جائے تو حکومت کی لاپرواہی اور فرقہ پرستی سامنے آ جاتی ہے مولک بیماری کی تیز رفتار جانچ کے کٹس ناقص ہونے کی شکایت کے بیچ انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے ریاستوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگلے دو دن تک وہ ان کٹس کو استعمال نہ کرے اور کہا کہ اس کی ٹیموں کی جانب سے ان آلات کے دروس ہونے کی جانچ کرنے کے بعد اس سلسلے میں ہدایت جاری کی جائے گی مہاراشتہ میں لوگڈاؤن دو کے درمیان ریاستی حکومت نے کچھ مقدوش اور علاقوں میں کاروباری اور تیجارتی سرگرمیوں کی محدود پائمانے پر ڈھیل دی تھی لیکن اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری کے ذاپتوں کے دھچیاں اڑا دی گئی جس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ریاستی حکومت نے منگل کی شام ایک نوٹیفیکشن جاری کر گئے ممبئی اور پونے شہر میں ای کامرس کمپنیوں کو الیکٹریکل اور الیکٹرونک اشیاء کو پہنچانے کے لیے دی سہولیات کو منسوخ کر دیا اور ان تمام ای کامرس کمپنیوں کو صرف اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کھانے کے پیکٹ لازمی اشیاء اور طبی سامان پہنچا سکتے ہیں در ایسنا وزرعالہ ادھف تھاکنے نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ مہاراستہ میں فسے غیر ریاستوں کے مجدوروں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرینوں کا بندوبست کیا جائے ہندوستان میں مولک بیماری کی وجہ سے لوگڈان نے کئی لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی ہے غریب اور مزدور طبخہ اس لوگڈان کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان ہے اور وہ مولک بیماری کے انفیکشن سے تو نہیں لیکن بھوک اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہیں لوگڈان میں مہاجر مزدوروں کی گھر واپسی سب سے مشکل عمر ہے اور کئی لوگوں نے سینکڑوں کلومیٹر پیدل سفر کر کے کسی طرح اپنے لوگوں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن ایک بارہ سالہ معصوم بچی کے لیے یہ کوشش ہلاکت قیس ثابت ہوئی دراصل ایک معصوم لڑکی کے موت کا دل دہلا دینے والا واقعہ چھتیز گھر میں پیش آیا ہے واقعہ بیجاپور کا ہے جہاں معصوم جمالو اپنے گھر سے تقریباً گیارہ کلومیٹر دور موت کی ننس ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ جمالو تقریباً دو مہینے پہلے اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ میرز کے کھیتوں میں کام کرنے تلنگانہ گئی تھی کیونکہ پورے ملک میں لاکڈ آن ہے اس لیے وہ اپنے گھر کے لیے سو کلومیٹر کا سفر پیدل تائے کرنے کے ارادے سے نگلی تھی ادوار کو گھر لوٹنے کی کوشش کے درمیان ہی جمالو کی موت گیارہ کلومیٹر پہلے ہی ہو گئی مولک بیماری کے بہانے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز مہین پر آرگانیزیشن آف اسلامی کوپریشن کے بیان اور اظہار تشویشور برہمی ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر برای اخلیتی امور نے ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے جنت نشان خرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ماحول کو بگاڑ رہے ہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے مختار عباس نفی نے اوائیسی کی فکر مندیوں کو خطعی بے بنیاد خرار دیا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سماجی معاشی اور مذہبی حقوق محفوظ ہیں نفی نے کہا ہے کہ سیکلر ایڈزم اور فرقہ وارانہ ہم اہنگی ہندوستان کے لیے سیاسی فیشن نہیں ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کا جنون ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں ہماری کسرت میں وحدت کی طاقت کمزور نہیں ہو سکتی مختار عباس نفی کا یہ بیان اوائیسی کے بیان کے تین دن بعد آیا ہے تبلیغی جماعت کے عراقین کے تعلق سے اپنی ظالمانہ اور سخت کاروائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اتا پردیش کے علاباد پولیس نے تیس افراد کو گرفتار کر کے نئینی جیل بھیج دیا ہے گرفتار شدگان میں علاباد یونیورسٹی کے پروفیسر محمد شاہ شامل ہے پولیس کا الزام ہے کہ انہوں نے شاگنج کی عبداللہ مرکز مسجد میں غیر ملکیوں کو ٹھہرایا اور پولیس کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سولہ غیر ملکی بھی شامل ہیں ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیا گئے ہیں غیر ملکیوں کا تعلق انڈونیشیا اور تھائی لائنڈ سے ہے ان کے بارے میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پولیس نے ان دوام کو غیر ملکی قوانین کے خلاف وردی کرنے سازش میں شامل ہونے اور ببائی امراض کی روک تھام کے ایکٹ کی خلاف وردی کے الزام میں گرفتار کیا ہے ریاست ٹیملناڈو میں اسلامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی مشترکہ فیڈریشن ایم ایم کے نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ تبلیغ کرنے کے الزام میں ٹیملناڈو میں گرفتار کردہ بیرونی ممالک کے مسلم باشندوں کو رہا کیا جائے فیڈریشن نے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں مختلف ممالک سے روحانی سفر کے لیے ہندوستان آنے والوں کی گرفتاری کی مذہبت کرتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدراباد کے چانسلر فیروز بخت احمد نے وزیر آزم نیندر مدی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے خواہش کی ہے کہ لاغڈاؤن کو ماہ رمضان ختم ہونے تک یعنی چوبیس میں تک جاری رکھا جائے انہوں نے وزیر آزم کو موسمہ اپنے مکتوب میں لکھا کہ مولک وبا کے دوران اگر لاغڈاؤن کو تین میں کو ختم کر دیا جاتا ہے تو تبلیغی جماعت کے بے قابو پیروکاروں کی طرح حد سے زیادہ خوشو و خضو کے ساتھ مسلمان بازار میں حجوم اکھٹا کریں گے افتار پارٹیاں منقید کریں گے اور عبادتوں کے لیے جمع ہوں گے جس سے مولک بیماری سے متاثرہ مقامات میں اضافہ ہوگا اور وزارت عظمہ کے احکامات کی ہدایت کی خلاف وردیاں کی جائے گی ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انب گو سوامی نے لائف ٹی وی پر ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا سے استفاہ دے دیا گو سوامی نے مولک بیماری کے دوران فرضی خبروں کے خلاف نہیں بولنے کے لیے سینئر صحافی شیکر گپتہ کو بھی نشانہ بنایا جو ایڈیٹرز گلڈ کے صدر ہیں انب گو سوامی نے لائف شو میں کہا کہ شیکر گپتہ آپ پہلے مجھے سنیے ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی جو بھی موت بریت بچی ہے وہ فیک نیوز پر آپ کی خاموشی سے ختم ہو گئی ہے انب نے کہا شیکر گپتہ میں آپ پر الزام لگاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے واقعات پر بات نہ کر کے صحافت سے سمجھوتا کیا ہے عالم عرب میں اسلام و فوبیا کے خلاف سوشل میڈیا پر محیم حنوث جاری ہے اب بولی وڈ سنگر سونو نگم کے آزان کے خلاف پرانے ٹویٹ پر سوشل میڈیا یوردرز کی نگاہیں مرکوز ہو گئی ہیں اور انہوں نے سونو نگم کی گرفتاری کا مطالبہ شروع کر دیا جس سے گھبرا کر سونو نگم نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے قابل زکر ہے کہ سونو نگم اس وقت کوئی محلک بیماری بہران کے درمیان دوبائی میں موجود ہیں اس بات کی معلومات خود سونو نگم نے گوشتہ دینوں دی تھی لیکن سونو کے دوبائی رہنے پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ مجھ گیا ہے سونو نے آزان کے خلاف تین سال قبل ٹویٹ کیا تھا اب اسی ٹویٹ کے اسکرین شاٹ کو ٹیک کر کے سونو نگم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عالمی ادارے سے ہر ڈیبلو ایچو نے رکن ممالی کو خبردار کیا ہے کہ جلدبازی میں پابندیاں اٹھانے سے دنیا میں وائرس دوبارہ تیزی سے پھیل سکتا ہے ڈیبلو ایچو کے سینئر ہیلکہ ڈاکٹر تکاشی کاسائی نے کہا کہ یہ لاپروہی کا وقت نہیں بلکہ ہمیں خود کو آگے ایک نئی طرز زندگی کے لیے تیار کرنا ہوگا صحت کے عالمی ماہرین کے خدشات ایک ایسے وقت پر سامنے آ رہے ہیں جب ایمریکہ سمیت کئی یوروپی ممالک نے اس ہفتے سے لاگڈان میں نرمی کا آغاز کر دیا ہے پیر کو ایمریکہ کی ایسے ریاستوں میں کاروباری سرنتوں کو بڑے پیمانے پر کھول دیا گیا جبکہ جرمنی اٹری اور اسپین جیسے ملکوں میں پابندیاں مرحلے وار اور بتدری جنداز میں اٹھانے کی شروعات کر دی گئی ہے آسٹریلیا نے کہا ہے کہ مولی بیماری کے مریضوں کی تعداد خوابو میں آنے کے بعد وہاں آئندہ ہفتے سے اسپتالوں میں معامل کے آپریشن بحال کر دی جائیں گے حکومتوں کا اسرار ہے کہ جہاں جہاں بھی نقل و حرکت میں نرمی کی جا رہی ہے وہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور حفظان صحت کی ہدایت کی پاسداری کرنا ہوگا لیکن صحت کے ماہرین کو تشویش ہے کہ ہر جگہ اس پر عملدار آمد یقینی بنانا مشکل ہوگا ماہرین کو خدشہ ہے کہ ایسے میں مولک بیماری کی دوسری لہر پھیل سکتی ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مولک بیماری کے سبب مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں بھی عبادت کی اجازت نہیں ہوگی دنیا پھر سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے مکہ میں خانے کعبہ اور مدینے میں مسجد نوی کا رخ کرتے ہیں ان دونوں مذہبی مقامات کے انتظامی امور کی نگران کانسل کی طرف سے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے اسلامی مہینے میں بھی ان مساجد میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مولک بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے تلنگانہ پولیس کی جانب سے اسپورٹس کامپلیکس کے ایک چودہ منزلہ ٹاور کو خصوصی میڈیکل سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں مولک بیماری کے مریضوں کا علاج کیا جا سکے اس دوران منگل کو ایک دن میں تلنگانہ پھر میں مولک بیماری کے چھپن نے ایک ایسے سامنے آئے ہیں اس طرح ریاست میں اب تک جملہ مریضوں کی تعداد 928 تک جا پہنچی ہے جبکہ فیلحال 711 مریض در علاج ہے کہا گیا ہے کہ تقریباً ایک ہزار مزدوروں نے مل کر ایک ٹاور کو جو اسپورٹس کامپلیکس کا حصہ تھا ایک مکمیل مولک بیماری ہسپیٹل میں تبدیل کر دیا ہے کہا گیا ہے کہ اس ہسپیٹل میں 50 آئی سی یو کے بیٹس بھی ہیں حکومت کے ایک سینر اوزیدار نے یہ بات بتائی تلنگانہ کے وزرالہ کے چندر شکرناہوں نے ریاستی سطح پر اوزیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ازلہ کا دورہ کرتے ہوئے مولک بیماری کے فیلاؤں پر خوابو پانے کے لیے ریاستی حکومت کے فیصلوں پر عمل آوری کا جائزہ لے چیف نشتر نے کہا کہ حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے ان پر کس طرح عمل آوری کی جا رہی ہے اس کا جائزہ لیا جائے چیف نشتر نے پرگجی بھون میں عالی سطح اجلاس منقید کیا جس میں چیف سیکریٹری سومش کمان ڈی جی پی مہندر ریڈی پرنسپل سیکریٹری مہیکوان سہر شریمتی شانتی کماری اور دیگر حضیداروں نے شرکت کی اجلاس میں حیدر آباد سمیت مختلف علاقوں میں مولک بیماری کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا حیدر آباد سیٹری پولیس کمیشنر انجنی کمان نے مہیکوان پولیس کی جانب سے جاری کردہ پاسس کا غلط استعمال کرنے آلے افراد کو انتبا دیا انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف معاملہ درچ کیا جائے گا کمیشنر پولیس جنہوں نے پرانے شہر کے مدینہ بیلڈنگ علاقے میں لگائے گے پولیس کے ایک چیک پوسٹ کا معینہ کیا کہا کہ ٹرافک اور لائن آرڈر پولیس کو زائد تعداد میں تینات کرتے ہوئے ان چیک پوسٹوں کو خونستحکیم کیا جائے گا انہوں نے لاؤگڈاؤن کے خواہیت کی خلافتی کرنے والوں کو سخت کارروائی کا انتبا دیا اور کہا کہ ایسے افراد کے خلاف فوجداری معاملات درچ کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاسس کا غلط استعمال کرنے والے افراد کی گاریوں کی زبطی کا کام بھی کیا گیا ہے لاؤگڈاؤن میں کئی اہل خیر حضرات ضرورت مندوں میں اجناس اور کھانے کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں لیکن اب وہ اپنے طور پر یہ کارے قیر انجام نہیں دے سکیں گے کیونکہ اس کام میں مولک بیماری کے خلاف اقدامات کے خلاف فرضی ہو رہی ہے لہٰذا اب کوئی بھی کام جی ایچ ایم سی کے ذریعے کیا جائے گا بہت سے اتیاد ہندگان اور غیر سرکاری تنظیمیں جی ایم سی نے شہر میں اس طرح کے پرگراموں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو بھی کھانوں کا آتیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ساز و سامان منسپل کارپریشن کے حوالے کر سکتے ہیں جو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے گا حیدر آباد پولیس نے آج لاؤگڈاؤن پر سختی سے عمل شروع کر دیا اور دونوں شہروں میں سینگڑوں گاریاں زبط کر لی گئی دکانوں کو بھی دو بجے بند کرنے کا احکام جاری کیے گئے ہیں ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی نے منگل سے سختی بڑھتنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پولیس سرگرم ہو گئی اور شہر میں تلاشی میں شدت پیدا کر دیا پولیس نے لاؤگڈاؤن کی خلافتی پر پندرہ ہزار تین سو پندرہ افراد کے خلاف مخدمات درش کر لی جبکہ تین ہزار چھسو چونتیس گاریاں زبط کر لی گئی پرانے شہر کے علاقے مدینہ سرکر پر پولیس نے اندرون چالیس منٹ چار سو گاریاں زبط کی پولیس نے تین کلومیٹر کے لزوم پر سختی سے عمل کیا اور سڑک پر آنے والے افراد کے شناختی کارز کی بھی تنقی کی پولیس نے کنٹینمنٹ زونز میں بھی سختی کی پولیس کمیشنہ انجنی کمان نے لاؤگڈاؤن پر عمل آوری کے راست نگرانی کی جو لگانا حکومت نے اسکولوں کی فیز میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے باقاعدہ حکامات جاری کیے ہیں چیف نشنرک کے سی آر کی صدارت میں منقضہ کابنی اجلاس میں اسکولوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ آئندہ تعلیمی سال فیز میں کوئی اضافہ نہ کریں اس کے علاوہ کوئی بھی اسکول سالانہ یا سائمہ ہی فیز اصول نہ کریں ہر ماہ تعلیمی فیز اصول کی جائے اس کے علاوہ کسی اور عنوان سے فیز حاصل نہیں کی جا سکتی بتایا جاتا ہے کہ سرکاری حکامات میں صرف ٹیوشن فیز اصول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے حکومت کے حکامات کی خلاف وردی کی صورت میں اسکول کی مسلمہ حصیت منسوخ کر دی جائے گی